باب الدہن للجمعاتی جمعہ کے دن تیل لگانا حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی زئب ان سائیدن المقبوری قال اخبرنی ابی ان ابن ودیع ان سلمان الفارسی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعاتی نہیں خسل کرتا کوئی شخص جمعہ کے دن وَيَتَتَحَّرُ مَسْتَطَعَ مِنْ تُحْرِن اور پاک ہوتا ہے جو استطاعت رکھتا ہے پاک ہونے میں یعنی صفائی کرنے میں وَيَتْدَحْنَ مِنْ دُحْنِهِ اور تیل لگاتا ہے اپنے تیل میں سے اَوْ يَمَسْسُ مِنْ تِي بِي بَعْتِهِ یا خوشبو لگاتا ہے اپنے گھر کی خوشبو میں سے سُمَّا يَخْرُجُ پھر وہ نکلتا ہے فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَثْنَيْنِ پھر نہیں وہ جدائی ڈالتا دو لوگوں کے درمیان سُمَّا يُسَلِّ پھر وہ نماز پڑھتا ہے مَا كُتِبَ لَهُ جو اس کے لئے قسمت میں ہو سُمَّا يَنْسِتُ اور پھر چھپ رہتا ہے اِذَا تَقَلَّمَ الْإِمَام جب امام بول رہا ہوتا ہے اِلَّا غُفِرَ لَهُ یہ جو پہلے اللہ آیا نا اس کی نفی کر رہا ہے مگر یہ کہ اس کے لئے بخش دیے جاتے ہیں مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمْعَاتِ الْأُخْرَى جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان گناہ ہو چکے ہوں اب اس میں کیا کہ چیزیں پتا چلتی ہیں کہ جمعے کا حق کیا کیا ہے نمبر ایک غُسل کرنا نمبر دو خوب صفائی کرنا اپنی یعنی صرف غُسل کی بات نہیں آئی بلکہ یَتَتَحَرُ مَسْتَطَعَ مِن تُحْرِن یعنی دیپ اپنی اچھی طرح صفائی کرنا اور پھر وَيَتَحَنَ مِن دُحْنِ یعنی تیل وغیرہ لگانا جس سے ظاہر ہے کہ اس زمانے میں میک اپ کے لئے تیل ہی جیسی چیز تھی یا اپنے آپ کو مزید چمکانے کے لئے جبکہ اب اور بھی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں مراد اس میں یہ ہے کہ اپنے صفائی اور میک اپ وغیرہ کا خیال کرنا او یمسو منتی بھی بیتی اپنے گھر والوں کی خوشبو پر سے کچھ لگانا عموماً یہ ہوتا ہے کہ عورتیں ذرا خوشبو وغیرہ سمیٹ کے فازت سے رکھتی ہیں اور مردوں کو لگانے کے لئے انہی سے مانگنی پڑتی ہے تو اس لئے کہا گیا منتی بھی بیتی ہی سمم یا خرجو پھر وہ تیار ہو کے ٹھیک تھاک صاف سترا خوشبو لگا کے تیل لگا کے صاف کپڑے پہن کے نکلتا ہے اور مسجد میں اب جا کے کچھ حقوق مسجد کے ہیں کہ جب جا کے بیٹھے تو دو بیٹھوں کے بیچ میں نہ گھس کے بیٹھے ہو سکتا ہے ان دونوں کی دوستی ہو وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہوں لہٰذا ان کے اندر مت گھسے یعنی ان کے درمین جدائی نہ ڈالے سمم یسلی پھر نماز پڑھے ماں کتبہ لہو جو بھی اس کی قسمت میں ہے نماز پڑھنا سمم ینسی تو پھر چپ بیٹھے کب ازا تقلم الامام جب امام کلام کر رہا ہو تو ایسا شخص جو اس عدب اور احترام کے ساتھ جمعہ کی نماز ادار کرتا ہے اس کے لئے وعدہ ہے کہ پھر اس کے ایک ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یعنی یہاں پر جمعہ کا احتمام جو ہے اس کی خاص طور پر تعلیم دی جا رہی ہے اور عورتوں کو خوشبو وغیرہ بھی پاس رکھنے کی تعلیم ہے حدثنا ابو الیمانی خال اخبرنا شعیبن عن الزہریی قال تعوسن قلت لابن عباسن ذکر انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اغتسلوا یوم الجمعات واغسلوا رؤوسکم جمعہ کے دن نہار اپنے سر بھی دھو یعنی کوئی صرف نیچے نیچے کا حصہ نہا کہ نہ آجائے بلکہ سر بھی دھوے وَإِلَّن تَكُونُوا جُنَبًا اگرچہ تم جن بھی نہ ہو کیونکہ عموماً انسان جنابت کی حالت میں سر دھونے کا احتمام کرتا لیکن فرمایا کہ جمعہ کے دن بھی سر دھو اسی لئے پچھلی حدیث میں آیا کہ ایسا غسل کرے جیسے جنابت کیلئے کیا جاتا ہے وَأَسِبُوا مِنَا تِيبِ اور خشبو لگاؤ قَالَ ابن عباس اَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمَّا اَمَّا تِيبُ فَلَا عَدْرِ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ غسل کا حکم تو ٹھیک ہے لیکن تیب خشبو اس کا نہیں مجھے معلوم کہ یہ بھی اسی درجہ کا حکم ہے جیسے غسل کا کہ اگر کسی کے پاس خشبو ہے ہی نہیں بچارے کے تب وہ تو گیا تو نہیں اس کے اوپر وہ پابندی نہیں جتنی غسل کی کہ غسل تو پانی سے ہو جاتا ہے جبکہ خشبو کے لئے پیسے بھی لگتے ہیں تو اس میں دونوں کا حکم پھر ایک جیسا نہیں ہو سکتا کہ سب شاید افورڈ نہ کر سکے ایمن خشبودار ساربن سے بھی نہانا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں کتنی بست ہے اور اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ لوگ اپنی حیثیت اور اپنی ضروریات کے مطابق بھی اپنے آپ کو صاف ستھرہ رکھ سکتے ہیں میں نے ابن ابباس سے کہا کہ کیا خشبو لگا ہے او دہنا یا تیل انکانہ اندہ اہلی ہی اگر اس کے گھر والوں کے پاس ہو تو کہتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں باب پہنے امدہ لباس جو وہ پاتا ہے یعنی جمعہ کے دن عام لباس سے بہتر لباس پہننے کی بات عمر بن خطاب نے مسجد کے دروازے کے پاس ایک ریشمی جوڑا بکتے ہوئے دیکھا فلتا ایک جوڑا یا ایک ڈریس اوپر والا سیارا ریشمی اندہ باب المسجد مسجد کے دروازے کے پاس فقالے یا رسول اللہ حضرت عمر کہتے ہیں اہلہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَوِشْتَرَئِ تَحَاذِهِ اگر آپ اس کو خرید لیں فَلَبِسْتَحَا يَوْمَ الْجُمْعَ اور آپ اس کو جمعہ کے دن پہنا کریں وَلِلْوَفْدِ اور جب وفد آتے ہیں آپ کے پاس مختلف ملکوں کے اس وقت پہنیں اس قدمو علیکہ جو آپ کے پاس آئیں فقالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اس قسم کے لباس تو وہ پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو یعنی اپنے لئے پسند نہیں کیا بہت قیمتی کپڑا ثُمَّ جَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْحَا حُلَلُنْ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے جوڑے آئیں یعنی کسی بادشاہ نے بھیجوائے ہوں گے یا کہیں سے بھی آئیں فَآتَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ رَضِي اللَّهُ اَنْحُ مِنْحَا حُلَّتًا تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں سے ایک ایسا ہی لباس دے دیا فقالا عمر عمر کہاں چپ رہنے والے کہنے لگے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قَسَوْتَ نِيْحَا آپ مجھے تو اس کو پہنا رہے ہیں وَقَدْ قُلْتَ فِي هُلَّةٍ اُتَارِدٍ مَا قُلْتَ اور اتارت کے ہلے کے بارے میں جو آپ نے کہا وہ معلوم ہے اتارت اس شخص کا نام ہے جو وہ لباس بیشتا تھا قَالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اِنِّي لَمْ اَكْسُ قَحَا یہ میں نے تجھے اس لیے نہیں دیا لِتَلْبِ سَحَا کہ تُو خود پہن لے یعنی یہ اس لیے دیا کہ جا کے اپنے گھر والوں کو دے دو یا کسی اور کو دے سکو تم کیونکہ اب وہ چیز جو آتی تھو آپ اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے تو یہ کہ ان کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ یہ تم خود تو نہ پہنو میں نے تمہیں پہننے کو نہیں دیا لیکن مراد یہ تھی کہ تم آگے جس کو جائز ہے پہننا جیسے عورتوں وغیرہ ریش میل و باس تو ان کو دے سکتے ہو حضرت عمر بن خطاب نے وہ اپنا جوڑا جو تھا اپنے ایک بھائی کو بھیج دیا جو ابھی مکہ میں شرک کی حالت میں تھا یعنی اس سے کیا بتا چلتا ہے کہ ایسی چیز غیر مسلم لوگوں کو برطور توفہ دی جا سکتی ہے جو بزاتے خود تو حرام نہ ہو لیکن اس کا استعمال مخصوص حالت میں حرام ہو مثلا شراب آپ توفہ میں نہیں دے سکتے لیکن ریشمی کپڑا جو ہے وہ مرد کے لئے حرام لیکن عورت کے لئے حلال ہے تو فی ذاتے ہی وہ حرام چیز نہیں ہے یعنی ریشم حرام خود تو نہیں ہے اس کا استعمال مرد کے لئے حرام ہے لہٰذا آپ نے اس کو خود نہیں پہنا بلکہ اپنے کسی غیر مسلم بھائی کو بھیج دیا اور بھائی سے وراد حقیقی بھی ہو سکتا اور بھائی سے وراد یعنی دوست بھی ہو سکتا فرنڈ تو اس سے کیا بتا چلتا ہے جمعہ کے دن مسواق کرنا وقال ابو سعید انہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستنو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا کہ مسواق کیا جائے جو پیچھے گزر چکی حدیث حدث انہ عبداللہ ابن یوسف قال اخبر انہ مالک انہ بی الزناد انہ الارچ انہ بی حریرہ رضی اللہ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق علا امتی اگر میری امت پر یہ مشکل نہ ہوتا او علا الناس یہ لوگوں پر لَأَمَرْتُهُمْ بِسْسِوَا کہ مَعَا کُلِّ صَلَا دِن تو میں انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواق کیا کریں حدث انہ ابو معمرن قال حدث انہ عبدالوارس قال حدث انہ شعب ابن الحبحاب قال حدث انہ انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثرتو علیکم فِسْسِوَاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر تو انہی باپ کس رز سے کہا حدث انہ محمد ابن کثیر قال اخبرنا سفیان ان منصور وحسین ان ابی وائل ان حزیفت قال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اٹھتے تو اپنے دانتوں کو مسواق کیا کرتے تھے یہ سوسو کا مطلب ہوتا ہے دائیں سبائیں پھر نہ تو یہ تحجد کے لئے اگر مسواق ہے تو پھر جمعے کے لئے تو اور بھی شرط ہے باب من تصوق بسواق غیر ہی اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا مسواق استعمال کر لے کیا اس کی اجازت ہے جیسے گھر میں بہن بھائی کبھی کر لیتے ہیں حدثنا اسماعیلو قال حدثنی سلیمان ابن بلال قال حشام ابن اروہ اخبرنی ابی انعائشت رضی اللہ عنہ قالت دخل عبد الرحمن ابن ابی بکر داخل ہوئے عبد الرحمن بن ابی بکر ومعہ سواقن اور ان کے پاس مسواق تھی یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ حضرت عائشہ کے بھائی ہیں کہ وہ کمرے میں آئے اور ان کے ہاتھ میں مسواق پکڑی ہوئی تھی یہ استنبہی اور وہ مسواق کر بھی رہے تھے فنظر علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا فقلتو لہو تو میں نے اپنے بھائی کو کہا آتنی حضرت سوا کیا عبد الرحمن عبد الرحمن یہ مسواق مجھے دے دو فآتانی ہی تو انہوں نے وہ ان کو دے دی فقسمتو آتیتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا پس تنبہی آپ نے اسے مسواق کیا وہ مستنے دن الہ صدری اور آپ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس سے دو باتیں پتہ چلتی ایک تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ انتہائی ذہین تھی کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مسواق پر پڑھنے سے پہشان گئی کہ آپ کا دل چارہ مسواق کرنے کو اس کو کہتے ہیں کومن سینس کہ انسان زبان سے بلوانے کی وجہ دوسرے کی نگاہوں کا پیغام سمجھے کہ کوئی کیا کہنا چاہ رہا ہے اور جتنی زیادہ یہ چیز ڈیویلپ ہو جاتی اتنے دوسرے کے ساتھ تعلقات جہاں زیادہ خوشگوار ہو جاتے ہیں اور یہ اس وقت آتا ہے کہ جب ایک دوسرے کو میہوی بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور یہ ازواجی زندگی کو خوشگوار بناتی ہے یہ بات پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیا اچھا با کے دیا کیونکہ اب بیمار بھی تھے تو مسواق جوتا وہ سخت ہوتا اور اس کو کرنے سے پہلے اس کے ریشوں کو نرم کرنا پڑتا ہے جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جھوٹا والی بات ہے وہ اسلام میں نہیں ہے اگر ویسے کسی کی طبعی اپنی کمزوری کی وجہ سے کسی کا جھوٹا نہیں لے سکتا تو نہ لے لیکن عورت کا لعاب دہن جو ہے وہ مرد کے لیے ناپاک نہیں ہے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی جیسے بیوی کا لعاب دہن جو ہے وہ شوہر کے لیے کہ ایک اور جگہ پر آتا کہ حضرت عائشہ نے ایک دفعہ بوٹی کھا کر رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ سے اس کو دوبارہ کھایا تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان باہم کس قسم کے تعلقات تھے پھر اسی طرح ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں حضرت عائشہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ان کے بھائی اندر آتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لیٹے رہتے ہیں یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو دوسروں سے درنے کی ضرورت ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے کہ ایک جگہ پر کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی میاں بیوی کو عموماً اس چیز کا رواج ہے کہ اس کو بڑا مایوب سمجھا جاتا ہے حالانکہ یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ جس میں حیاء کے وہ تقاضے نہیں کہ جو کسی اور جگہ پر ہو سکتے ہیں اس لیے اس قسم کے چیزیں پیدا کر کے ایک مسنوعی محول پیدا کرنا اور یہ ظاہر کرنا بظاہر اجنبی نظر آنا کہ جی ہمارا تو آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور ہم تو ایک دوسرے کے لگتے ہی کچھ نہیں ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شاید اس لیے کہ عموماً ہمارے ہاں ساس یا نندے وغیرہ یا اور رشتدار جیلس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے کہ نظر میں لگ جائے تعلقات کو تو اس لیے شاید یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں ہمارا ان دہ ہول ایک معاشرے کا ٹرنڈ ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس واجم تحرات کٹھر پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں اگر ایک دوسرے پر ٹیک بھی لگائے ہوئے ہیں تو اس کو مایوب نہیں سمجھا گیا اور دوسری بات یہ تھا کہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بھی خراب تھی ہمارے ہاتھ اگر بیمار بھی کوئی ہو تو شوہر کو پاس جانے کی اجازت نہیں کہ اس کو مائنڈ کیا جاتا ہے کہ بس یہ ابتبیوی کی خدمت کیے چلے جا رہا ہے حالانکہ اسلام میں بیوی کی کیر کرنا اور اس کا اظہار کرنا جو ہے یہ ایک پسندیدہ چیز ہے نا پسند نہیں ایسے جو رکاپٹیں ہم نے معاشرے کے اندر قائم کر رکھی ہیں کہ شوہر اور بیوی کسی کے سامنے بات ہی نہ کریں اور بات کریں تو وہ بنا منایا جاتا ہے یا اس کو بے حیائی سمجھا جاتا ہے یہ بے حیائی میں نہیں آتا ایک طبعی نیچرل جو ایک دائرے کے اندر یہ حدود کے اندر رہے کہ جو تعلق ہے دونوں کے درمیان اسلام نے اسے نہیں روکا یہ رکاپٹیں ہمارے معاشرے کی پیدا کرنا ہیں یہ انہوں نے نکے بجے کہ جدید تحقیق کے مطابق مسواق کے ارک میں ایسے کمیکلز موجود ہیں جو انٹی سپٹک اور انٹی کینسر ہوتے ہیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کسرت کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا باب ما یکرو جمعہ کے دن صبح کی نماز میں کیا صورت پڑی جائے حدثنا ابو نوائیم قال حدثنا السفیان ان سعد بن ابن آہیم ان عبد الرحمن ہوا ابن حرمز الارج ان ابی حریرت رضی اللہ عنہ قال کانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرو فی الفجر یوم الجمعات الف لامیم تنزیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے الف لامیم سجدہ تنزیل القتاب ملاللہ یہ صورت سجدہ کی بات ہے اور دوسری رکعت میں وَحَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حَيْنُ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْمْ مَذْكُورَ آپ دیکھیں کہ ان صورتوں میں زمین کی تخلیق انسان کی تخلیق اور قیامت وغیرہ کا ذکر ہے اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ جمعہ کے دن ہوا تو اس مناسبت سے شاید آپ ان صورتوں کا انتخاب کرتے تھے کہ انسان ان دنوں میں اس چیز کو دہرالے یاد کر لے باب الجمع تفل قرآ والمدن بستیوں اور شہروں میں جمع پڑھنا یعنی جمع کی نماز کسی گاؤں میں بھی ہو سکتی ہے اور شہر میں بھی ہو سکتی ہے یعنی اس تکلیف میں نہیں ڈالا گیا کہ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا چند گھر ہیں وہاں پر تو وہ ٹرائول کر کے شہر ہی پہنچے تو جمع پڑھ سکتے نہیں اگر وہ لوکل ہی جمع آرینج کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں اب جیسے آپ دیکھیں ہمارے ہر سیکٹر کی مسجد میں جمع ہو رہا ہوتا ہے بلکہ ہمارے ہاں تو ایک گلی میں دو جمع بھی ہو رہے ہوتے ہیں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ پہلا جمع جو جمع ہوا مسجد نبی کے علاوہ وہ مسجد عبدالقیس میں ہوا جو جواسہ کے مقام پر تھی جواسہ جگہ کا نام ہے اور جواسہ کہاں ہے یہ بہرین کا علاقہ ہے یعنی دور کا علاقہ جہاں پر الگ سے جمع پڑا گیا یعنی یہ تکلف نہیں کیا گیا کہ وہ سارے لوگ وہاں سے بھی آ کے مسجد نبی میں پڑھیں اگر یہ شرط آئد ہوتی تو ہم کو بھی ہر جمع مدینہ جانا پڑتا حدثنا بشر ابن محمد المروزی قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنا سالم ابن عبداللہ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم رائن تم میں سے ہر شخص نگران ہے ہر شخص ذمہ دار ہے وزاد اللہ اسو قال یونس وقتب رزائق ابن حکیم الہ ابن شہاب وانا ماہو یوم ازن بواد القرآن کہتے ہیں کہ لکھا رزائق ابن حکیم نے ابن شہاب زہری کو اور میں ان کے ساتھ تھا اس دن وعد القرآن میں تھا ابن شہاب کے پاس جب ان کو لکھا ہوا آیا حل ترہ ان اجمع تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں جمع پڑھوں ورزائق آملون اللہ اردن یاملوہ اور رزائق جو تھے اپنی زمین میں یعنی دور دراز علاقہ تھا کھیتی باڑی کرتے تھے وفیہا جماعت من السودان اور ان میں کچھ حبشی لوگ تھے سودان سود سے ہے سود عربی میں سیاہ چیز کو کہتے ہیں سودان سیاہ لوگوں کے رہنے کا ملک یا علاقہ یا لوگ لوگوں کا اکٹھ تو یعنی حبشی لوگ ان کے آس پاس رہتے تھے وغیرہ ورزائق یوم ازن علا ایلہ اور رزائق ان دنوں میں ایلہ پہ تھے یعنی ایلہ کے حاکم تھے فقط اب ابن شہاب تو انہوں نے ابن شہاب سے ایک فتوہ پوچھا اور ابن شہاب بادل قرآن میں تھے وَأَنَا أَسْمَعُ اور مَنَنِ سُنَا يَأْمُرُهُ اَنْ يُجَمْعَا کہ وہ انہیں حکم دے رہے تھے کہ لوگوں کو اسی علاقے میں ملا کے جمع پڑھ لو یخبرہو اَنَّا سَالِمَنْ حَدَّسَهُ اور ان کو ابن شہاب نے کیا دلیل دے کے بھیجی کہ سالم سالم کون تھے عبداللہ بن عمر کے بیٹے تھے کہ سالم حدثہو اَنَّا عبداللہ بن عمر قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ يَقُول یعنی ابن شہاب الزہری نے حدیث بھی لکھ کے بھیجی ان کے سوال کے جواب میں کیا كُلُّكُمْ رَائِنْ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ اَنْ رَئِيَّتِهِ کہ ہر شخص لگران ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ حدیث یہاں کیوں لکھ رہے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ جس علاقے میں تم رہ رہے ہو وہاں کے حبشی لوگ جو ہیں وہ تمہاری رعیت ہیں تم ان کے ذمہ دار ہو لہذا ان کو جمع بھی پڑھا سکتے ہو الْإمامُ رَائِنْ امام بھی نگران ہے الْإمام اب یہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے اور شہر کا امام بھی وَمَسْئُولٌ وَرَجُلُ رَائِنْ فِي أَهْلِهِ اور ایک شخص بھی اپنے گھر والوں کا نگران ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ اَنْ رَائِيَتِهِ اور اپنی رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا رعیت سے مراد جن کی نگرانی اس پر لازم آتی ہو وَلْمَرَعَتُ رَائِيَتُنْ عورت بھی نگران ہے فِي بَیْتِ زوجِہَا اپنے شوہر کے گھر میں وَمَسْئُولَتُنْ اَنْ رَائِيَتِهَا اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا وَالْخَادِمُ الرَّائِنْ نوکر بھی رائی ہوتا ہے نوکر بھی ذمہ دار ہوتا ہے کس چیز میں فِي مَالِ سَيِّدِهِ اپنے آقا کے مال میں وَمَسْئُولٌ اَنْ رَائِيَتِهِ اور اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں کہ جو اس کو کچن کا آٹا دال چاول چینی گھی دیا تھا اسے ضائع تو نہیں کرتا رہا اس سے بھی سوال ہوگا قَالَ وَحَسِبْتُ اَنْ قَدْ قَال اور کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے کہا وَالْرَجُلُ الرَّائِنْ فِي مَالِ أَبِيهِ اور ایک شخص اپنے باپ کے مال میں بھی نگران ہوتا ہے وَهُوَ مَسْئُولٌ اَنْ رَائِيَتِهِ وَكُلُّكُمْ رَائِنْ وَمَسْئُولٌ اَنْ رَائِيَتِهِ ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی نگرانی میں دی ہوئی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے ساتھ اس نے کتنی ذمہ داری نبھائی اور کتنا ان کا خیال رکھا اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان کسی بھی حیثیت میں ہے تو وہ نگران ہے اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی بھی نہیں اکیلا کسی قید خانے میں ہے مثلا تو وہ کہے میں تو نگران نہیں ہوں تو کل لوگوں سے تو نکل گئے نہیں وہ پھر اپنے ہاتھ پاؤں اور اپنے جسم اور اپنی صلاحیتوں پر نگران ہے ان کا ذمہ دار ہے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کا حق کتنا ادا کیا ان سے اپنی قوتوں سے کیا کام لیا اسی لئے وہ دعا پڑھتے ہیں کہ مَتْعِنَا بِأَسْمَائِنَا وَأَبْسَارِنَا وَقُوَّاتِنَا کہ ہماری قوتوں سے بھی ہم کو فائدہ اٹھانے کی توفیق دے کیونکہ ہم اس پہ نگران بنائے گئے ہیں باب حَلْ عَلَى مَلَّمْ يَشْحَدِ الْجُمْعَةَ غُسْلٌ مِنَ النِّسَائِ وَسِّبِيَامِ کہ عورتوں اور بچوں مثل جو جمعہ کے لئے حاضر نہ ہوں کیا وہ بھی نہ آلیں وغیر ہم اور ان کے علاوہ اور لوگ بھی وقال ابن عمر ابن عمر کہتے ہیں اِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمْعَةِ ابن عمر کی رائے یہ ہے کہ جمعہ کا غسل اسی پہ واجب ہے جو جمعہ پڑھتا ہو جو جمعہ نہ پڑھنے جائے گھر میں رہ رہا ہے تو وہ اگر غسل نہیں کرتا تو اس کے اوپر وہ پکڑ نہیں ہے عبداللہ بن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچے عورتیں معذور مسافر ان پہ جمعہ کا غسل واجب نہیں لیکن افضل ہے پسندیدہ ہے کرنا چاہیے حدثنا عبداللہ بن مسلم ان مالک ان صفان بن سلیم انتا ابن یسار ان ابی سیدن الخضری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل یوم الجمعات واجب على كل محتل من حدثنا مسلم ابراہیم قال حدثنا وہیب قال حدثنی ابن تعوس ان ابیہ ان ابی حریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحن الاخرون سابقون یوم القیامت بید انہم اوتوا الكتاب من قبلنا و اوتیناہم من بعدهم فہاز اليوم اللذی اختلفوا فيه فہدان اللہ فغدا لليہود وبعد غد لنسارہ فسکت سم قال حق على كل مسلم ان یختصل فی كل سبات ایام یوما مسلمان پل لازم ہے کہ سات دنوں میں ایک دن ضرور نہائے یخسلو فيه رأسه و جسرده جس میں اپنا سر بھی دھوئے اپنا جسم بھی دھوئے رواہ ابان ابن صالح ان مجاہد ان تاوس ان ابی حریر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للہ تعالی على كل مسلم اللہ تعالی کا حق ہے ہر مسلمان کے ذمہ کیا حق ان یختصلا فی كل سبات ایام یوما کہ سات دنوں میں ایک دن تو ضرور نہائے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی نہائیں یعنی جمعہ کے دن خواہ انہوں نے جمعہ نہیں بھی پڑھنا یعنی عام دنوں میں بھی نہا سکتے لیکن وہ سواب نہیں ملے گا جو جمعہ کے دن کے نہانے کا ہے اب چھٹی نہیں تو کیا کریں حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا شباب حدثنا ورقا ان عمر ابن دینار ان مجاہد ان ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ائذنو لنسائی باللیلی اللہ المساجد آپ نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت بھی مسجد آنے کی اجازت دو حدثنا یوسف ابن موسیٰ حدثنا ابو اسامہ حدثنا عباید اللہ ابن عمر ان ابن عمر قالا کانت امرأت لعمر تشہد صلاة الصبح والعشاء فی الجماعت فی المسجد کہت عمر کی ایک بیوی صبح اور عشاء کی نمازوں میں مسجد میں حاضر ہوتی تھی فقیل اللہ لمن تخرجینہ اس سے کہا گیا تم کیوں جاتی ہو وقت تعلمینہ حالانکہ تجھے پتا ہے انہ عمر یک رہو ذالکہ کہ عمر اس کو ناپسند کرتے ہیں وہ یغارو اور غیرت کھاتے ہیں حالت کہنے لگی وما یمنعہ ان ینہانی اور ان کو کس نے روکا ہے کہ مجھے روکیں وہ پھر مجھے روکتے کیوں نہیں روک لیں مجھے قالا یمنعہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روکتا ہے کہ آپ نے چونکہ منع کیا ہے مردوں کو اس لیے وہ منع نہیں کر سکتے کیا فرمان ہے آپ کا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں حاضر ہونے سے مت روکو اور اسی پر قیاس کر سکتے ہیں علم کے لیے نکلنا اور خاص طرح پر دین کے علم کے لیے اور عبادت لیے اس میں شامل ہو جاتی ہے اس لیے بہت سے عورتیں پوچھتی ہیں ہمارے شہر اجازت نہیں دیتے ہماری ساس اجازت نہیں دیتی کہ ہم پڑھنے کو نکلیں تو کیا اگر ہم پھر بھی نکل آتے ہیں تو گناہگار ہیں گناہگار نہیں ہیں ہاں کوشش کریں طریقے سے انہیں منا بھی لیں ساتھ اور یہ حضرت عمر کا کیا پتہ چلتا ہے غیرت غصہ خاندانی وجاہت رسم و رواج سب اپنی جگہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جگہ یعنی اندر سے کھول رہے ہیں روکتے نہیں ہیں بیوی کو کیوں نہیں روکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے یہ ہے اصل ایمان باب الرخصت رخصت اگر کوئی بارش کی وجہ سے جمعہ میں نہ جائے یعنی اس چیز کی اجازت ہے حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل قال اخبرنی عبد الحمید صاحب الزیادی قال حدثنا عبداللہ بن الحارس ابن ام محمد بن سیرین قال ابن عباس لمؤذنہی فیوم مطیر ابن عباس نے اپنے معذن کو بارش کے دن میں کہا اذا قلت اشہد انہ محمد الرسول اللہ جب تم یہ کہہ چکو کیا اشہد انہ محمد الرسول اللہ فلا تقل حیال السلام تو حیال السلامت مت کہنا قل سلو فی بیوتکم کہنا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو فکر انہ الناس استن کرو تو گویا لوگوں نے اس کو ناپرسند کیا تاجب ہوا انکو قال فعلہ من هو خیر منی تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اس شخص نے بھی کی تھی جو مجھ سے زیادہ اچھے تھے ان الجمعہ تازمتن کہ جمعہ تو فرض ہے لیکن مجھے ناپسند ہوا کہ میں تمہیں گھروں سے نکالوں فتمشون فتین ودحذی کہ تم نکلو مٹی میں اور کیچڑ میں فسلنے میں دحذر کا مطلب ہے فسلنا فسلن میں نکل کے فسل کے گرو اس سے بہتر ہے کہ گھر میں ہی نماز پڑھ لو لیکن اگر سڑکیں مٹی کی نہ ہو اور فسلنے کے ڈر نہ ہو ویسے ہی بارش ہو رہی ہے اور پکی سڑک ہے چھتری بھی آبیلبل ہے تو اس صورت میں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے جمعہ کے لئے چلے جانا چاہیے یہ صرف اس صورت میں کہ جب جانا خطرناک ہو گرنے کا چوٹ کھانے کا ہڈی توڑانے کا ڈر ہو بابن من این تل جمعہ کہاں کہاں سے جمعہ کے لئے آیا جاست یہ کتنے دور سے جمعہ کے لئے آنا چاہیے وعلیٰ من تجب کس پر واجب ہے لکو للہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب جمعہ کے دن آواز دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دور ہو وقال عطا عطا کہتے ہیں اگر تم ایک ایسی بستی میں ہو کہ جو بڑی ہے تو پھر جمعہ کے دن آواز دی جائے تو تمہارے ذمہ لازم ہے کہ تم حاضر ہو جاؤ اس میں سمئتن نداء او لم تسمعہ خاتم آواز سنو یا نہ سنو یعنی جس بستی میں ایک بڑی مسجد موجود ہے اور پتہ ہے وہاں جمعہ ہوتا ہے لیکن گھر اتنے ہیں کہ ساؤنڈ پروف دیواریں اور ساؤنڈ پروف کھڑکیاں لگائی ہوئی ہیں ڈبل گلیزن کی ہوئی ہے کہ آواز اندر آئی نہ سکے تو ایسی صورت میں اگر پتہ ہے وقت کا تو چلے جانا چاہیے یعنی یہ عذر کافی نہیں کہ جی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب آزان سنو تو جمعہ پڑھنے آ ہم نے آزان ہی نہیں سنی اس لئے کیا کرتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہوتے اور قصر قصر ہوتا ہے یعنی محال یعنی بڑا سا گھر تھا کبھی جمعہ کو آتے کبھی نہ آتے وہ اب الزاویہ تھے کیونکہ اس وقت وہ الزاویہ جگہ پر تھے اللہ فرسخین جو بسرے سے چھ میل دور تھا یعنی چھ میل دور سے آنے کی وجہ سے یعنی جس جگہ وہ رہ رہے تھے وہ شہر سے چھ میل دور تھا جہاں آواز نہ آتی اور ان دنوں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی کہ ان کو پتا چل جائے اور بعض وقت بارش بادل ایسے ہوتے تھے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی اس لئے وہ نہیں آتے ہوں گے اور جب ان کو پتا چل جاتا ہوگی کہ ٹائم ہونے والا ہے تو وہ پہنچ جاتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ چونکہ قصر میں رہنے لگ گئے تھے اس لئے انہوں نے کہا اب تو میں قصر سے انجوائے کروں اور میں اس سے متمتے ہوں اور جمع کیا پڑھنا نہیں مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا دور ہے جس کو آزان کی آواز بھی نہیں جاتی اور اور بھی کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ معلوم کر سکے تو ایسا شخص اگر رہ جاتا ہے جمعے سے تو اکیلے تو جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا ہے جمعہ تو جماعت میں ہی ہوتا ہے تو اس لئے اس پر کوئی حرج نہیں حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبداللہ بن وحب قال اخبرنی عمر بن الحارس ان عبید اللہ بن عبی جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبیر حدث رہو ان عروت بن الزبیر ان عائشتہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان الناسو تھے لوگ ینتابون یوم الجمعاتی باری باری حاضر ہوتر جمعہ کے دن من منازلہم اپنے گھروں سے والاوالی اور بلند جگوں سے فیعتون فی الغباری تو آتے تھے وہ غبار میں یسیبهم الغبار والعرق کہ ان کے اوپر مٹی اور پرسینہ ہوتا فیخرج منهم العرق تو ان کا پرسینہ نکل رہا ہوتا فاعتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانم منہم وہو اندی آیا آپ کے پاس ان میں سے کوئی انسان حالانکہ آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے فقالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم حاضا اگر تم اپنے اس دن کے لئے صفائی کر لو تو بہتر ہے یعنی پسینے اور غبار میں اٹے ہوئے نہ آؤ بلکہ تحارت کا احتمام کر کے آؤ اللہ یہ کہ ایسی دور مسجد ابازو کتاب دیکھیں کہ مکہ میں جب آپ جمعہ پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو گاڑیاں بہت دور پارک کرنی پڑتی ہیں اور ابازو کتاب شدید گرمی بھی ہوتی ہے کہ آپ گھر سے نہا کے بھی نکلے ہیں تو مسجد تک پہنچنے میں آپ دوبارہ اسی طرح پسینے میں آلود ہو جاتے ہیں پھر وہ قابل معافی ہے لیکن اگر گھر سے ہی نہیں نہا کے نکلے کہ جی رستے میں پسینہ آ جانا کیا فائدہ نہانے کا تو ایسا عذر قابل خبول نہیں بابن وقت الجمعہ تھی ازازالت شمس جمعہ کا وقت کب ہے جب سورج کو زوال ہو جائے وَقَذَالِكَ يُدْكَرُ عَنْ عُمَر عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے بھی یہی روایت ہے وَعَلِي وَنُعْمَانِ بْنِ بَشِیرِ وَعَامْرِ بْنِ حُرَيْسِ رضی اللہ عنہم حدثنا عبدان قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا یحیب بن سعید انہو سالا عمرتا ان الغسل یوم الجمعاتی کہ انہوں نے عمرت سے جمعہ کے دن کے غسل کے بارے میں پوچھا فَقَالَتُرُ کہنے لگیں قَالَتَ عَيْشَةُ تَدْيَ اللَّهُ انْحَا قَالَتَ عَيْشَةُ کہتی ہیں قَانَ النَّاسُ مَحَانَتَا انفُسِهِمْ لوگ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیا کرتے تھے یعنی محنت کرتے تھے یہ حا کی محنت نہیں بلکہ ان کا پیشہ یعنی کاریگری تھی وَقَالُوا اِذَا رَاحُوا الَّلْجُمْعَةِ جب جمعہ کو جاتے رَاحُوا فِي حَيْتِهِمْ تو اسی حالت میں چلے جاتے یعنی جس حال میں کوئی مزدوری کام کاج کر رہے ہوتے تھے کاریگری کر رہے ہوتے تھے جیسے لکڑی کا کام کر رہے ہیں تو وہیں چھوڑا اور جمعہ پڑھنے نکل گئے فَقِيلَ لَهُمْ لَوْا اَخْتَسَلْتُمْ تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم غسل کرتے تو زیادہ بہتر تھا یعنی انسان کو اپنا کام چھوڑ کے ویسے ہی وہ اٹھا کے نہیں چل پڑنا چاہیے جمعہ پڑھنے کو بلکہ احتمام کے ساتھ تیاری کے ساتھ جانا چاہیے حَدَّسَنَ سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَان قَالَ حَدَّسَنَ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَان عَنْ عُسْمَان عَبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَان عَبْنِ عَسْمَان عَتَّائِمِي عَنْ عَنَاسِ عَبْنِ مَالِك رَضِيَ اللَّهُ عَن عَنَ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَمَ مَقَانَ يُسَلِّ الجُمْعَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْس عَبْ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ پڑھتے تھے جب سورج ڈھلتا ہی تھا یعنی فوراً جلدی پڑھ لیتے تھے حَدَّسَنَ عَبْدَان قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَنْ عَنَاسِ عَبْنِ مَالِك قَالَكُنَّ نُبَكِّرُ بِالْجُمْعَ عَنَاسِ 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 عَبْنِ مَالِك کہتے ہیں کہ ہم جمع جلدی پڑھتے تھے زہر کی نماز کی نسبت وَنَقِيلُ بَعْدِ الجُمْعَ تے اور جمع کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جمع زہر سے نسبتاً پہلے پڑھ لینا چاہیے کیونکہ وہاں پر گرمی آتی تھی اور قیلولہ دوپہر کا آرام ضروری ہوتا تھا ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے آرام سے تحجد کے جاگنے پر مدد لو اس لیے پسندیدہ ہے مسنون ہے دوپہر کو تھوڑی تر لیٹنا لیکن قیلولہ کا یہ مطلب نہیں اتنا سویا جائے کہ رات کو نیند ہی نہ آئے اور آپ نے جو فرمایا کہ تحجد کے لیے مدد لے تو وہ فجر بھی جائے اس کی دیر سے سو کے قیلولہ لمبی نیند کو نہیں کہتے یہ تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرنا جس میں زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ موردن اناف ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر سرکہ ٹائم شروع ہو جاتا ہے دو تین گھنٹے سونے کی تو گنجائش ہی نہیں کیا ہوا جو مردوں پر اگر جماعت فرض ہے تو ہم پہ نہیں لیکن اس کے مطلب نہیں کہ ہم اس سے ناگائیس فائدہ اٹھائیں اور گھر میں دیر دیر کر کے نماز پڑھیں جمعہ کے دن جب سخت گرمی ہو انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سردی سخت ہوتی تو جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب گرمی زیادہ ہوتی تو نماز کو تھنڈا کر کے پڑھتے دیر سے یعنی الجماعتہ یعنی جمعہ کے دن خاص طور پر اور ابو خلدہ کی نوایت میں کیا آتا ہے نماز کا ذکر آتا ہے جمعہ کے لفظ نہیں آتا کہ ہمیں امیر نے جمع پڑھایا امیر یہاں غریب کے مقابلے کا نہیں بلکہ حاکم مراد ہے تو پھر حضرت انس سے پوچھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز کس رکھ پڑھا کرتے تھے یعنی اگر جمعہ کا یہ وقت تھا تو زہر کا کیا ہوتا تھا